اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم بھائیوں اور بہنوں آج تراوی میں پروگرام لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج دسویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ چیزوں کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کر سکیں اور اس کے تخاذوں کے مطابق زندگی بسر کریں قرآن کریم سے ہمارا تعلق صرف تلاوت یا برکت حاصل کرنے ہی کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو سمارنے اور بنانے کی بھی فکر کریں کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت نامے کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے سورہ انفال میں اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا یہ مسلمان اور مشرقین عرب کے درمیان ہونے والی باقاعدہ پہلی جنگ ہے یہ جنگ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے ایک تو یہ سمجھئے کہ اس جنگ کا پسے منظر کیا ہے پھر اس میں کیا واقعات پیش آئے مسلمانوں نے اقدام نہیں کیا بلکہ مکہ جو ان کی اپنی سرزمین تھی مادری وطن مگر مشرقین عرب نے ان کے لیے یہ زمین تنگ کر دی تھی انہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پناہ لینی پڑی گھر بار فیملی خاندان سب کو چھوڑ کر اور نہ جانے کیا کیا وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے پھر اس کے بعد کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ یہ مارکہ بپا ہوا اور اس میں کئی اعتبار سے یہ نازک جنگ بھی تھی اس لیے کہ ایک طرف مسلمانوں کی صف میں بیٹا ہے تو مشرقین عرب کی صف میں باپ ٹھہرا ہوا ہے یا ایک طرف ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا ٹھہرا ہوا ہے دونوں میں آپس میں کوئی جھگڑا نہیں اگر اختلاف ہے تو وہ دین اور توحید کی بنیاد پر ہے باقی کسی چیز میں آپس میں کوئی رنجیش نہیں ہے یہ کہنے اور سننے میں تو بات آسان لگتی ہے مگر غور کیجئے عمل میں کتنی مشکل ہے کہ اگر کسی ایک کی تلوار پہلے چل جائے تو اس کی تلوار سے دوسرا اس کا عزیز ترین آدمی ختم ہو سکتا ہے آپس میں کوئی جھگڑا یا اختلاف نہیں اگر جھگڑا ہے تو صرف توحید کی بنیاد پر اس کے باوجود وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں اور جب جنگ کے لیے وہ پہنچے تعداد میں مسلمان بہت تھوڑے سے تھے اسی طرح سے ہتیار اسلحہ ان چیزوں کے اندر بھی بہت کم تھے بے سروسامانی کے عالم میں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے ان کے مقابلے میں مشرقین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہتیاروں سے لیس تھے کیونکہ وہ آئے اس مقصد کے لیے تھے نمبر بھی زیادہ تیاری بھی مکمل اور پھر کیا ہوا جب وہ میدان میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا کئی چیزوں کا مشورہ کہ جنگ کیسے کی جائے کیا ہونا چاہیے کہاں ٹھہرنا چاہیے حتیٰ کہ معمولی چیزوں کے بارے میں آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا جبکہ دوسری طرف وہ منظر کچھ اور تھا کہ آج کی رات خوشی کے رات ہے رنگ رلیاں عیش و عشرت جتنا کرنا ہے کر لو مشرقین کے کیمپ میں کچھ اس طرح کا ماحول تھا اور مومن بندوں کے لیے یہ رات بڑی اہمیت کی رات تھی مشورہ کرنے کے بعد صحابہ اکرام کی رات کا یہ اکثر حصہ کسی کی عبادت میں گزر رہا ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے عرض و مناجات کر رہا ہے کوئی رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی ادھر عیاشیاں ہیں تو ادھر گریہ وزاری ہے توبہ استغفار اور انعبت اللہ ہے تو دونوں میں تو فرق ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا صبح جب جنگ سے پہلے مسلمان بیداری کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے جنگی پلاننگ کے تحت ایسی اہم جگہ جو جنگ کے لیے بہت فیصلہ کن ثابت ہو سکتی تھی وہ اپنے قبضے میں کی پانی پر اپنا کنٹرول کیا اور جب مشرقین رنگ رلیوں میں مست تھے اس کے بعد وہ جب پہنچے ساری چیزوں پر قبضہ مسلمانوں کا ہو چکا تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا جنگی تدبیر ظاہری کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مخصوص جگہ بنائی گئی تھی عریش آپ اس صاحبان میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارڈی گارٹ کے طور پر آپ کے ساتھ تھے وہاں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعا فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ اے اللہ کے نبی یقیناً اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہوگی اتنی پریشانی میں نہ پڑھئے آپ آپ نے فرمایا اللہم ان تُحْلِقْ حَادِهِ الْعِسَابَةِ فَلَن تُعْبَدَ بَعْدُ کہ یا اللہ آج کا دن یہ مٹھی بھر سرمایا اگر یہ ضائع ہو جائے صحابہِ کرام کا تو روحِ زمین پر تیری بندگی کرنے والا کون ہوگا نہ جانے کس درد کے ساتھ یہ دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے فرشتے نازل کر دئیے گئے مدد کرنے کے لئے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کے لئے اپنے آپ کو اہل بنائیے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ہم چاہتے ہیں کہ صرف دعاوں کے ذریعے سے مدد آئے کام کچھ نہ کرنا پڑے وہاں آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے ترتیب کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کیا پلاننگ کی منصوبہ بندی کی اس کے بعد پھر آپ دعا کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی کیونکہ مشرقین نے وہاں ایک عجیب سی بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر دین یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دے یا عذاب میں مبتلا کر دے خود ہی دعا کر رہے ہیں بددعا اپنے لئے یہ نہیں کہا قبول کرنے کی توفیق دے بلکہ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچا دین ہے تو ہمیں آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کر ایسے ہی ہوا کس طریقے سے برباد کر دیئے گئے جب مارکہ شروع ہوا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شاندار کامیابی عطا فرمائی کہ کفر اور شرک کے سرغنیں ختم کر دیئے گئے اور تقریبا ستر ان کے جو سربراہ اردہ لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا وار پریزنر بنا دیئے گئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بہت شاندار کامیابی عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد ایک اصول بتا دیا گیا کہ جب تک تم دین پر قائم رہو گے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے یہی برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور آپ اس میں جھگڑ پڑھو گے تمہارا روب ختم ہو جائے گا ساکھ اکھڑ جائے گی کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو جھگڑے فساد تنازہ مت کرو ورنہ تمہاری ساکھ اکھڑ جائے گی تمہارا روب ختم ہو جائے گا آج دیکھ لیجئے اس آیت کے تنازر میں آگے پیچھے مختلف ممالک میں نظر ڈالیے تعداد میں کتنے ہیں ہم لیکن کتنا روب ہے کیوں نہیں ہے روب اس کے اندر وہ سبب بھی بتایا گیا وَلَا تَنَازَعُوا نِزَامَتْ پیدا کرو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لیڈروں کی اور اس طرح کے لوگوں کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں اور پھر اسلام میں یہ جو جہاد ہوا یہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہوا اللہ کے دین کی بالا دستی کے لیے ذاتی کسی کا کوئی مقصد وہاں پر نہیں تھا پھر اس کے اندر اس کے کچھ آداب بھی بتائے گئے مثلا جو وار پریزنر ہیں پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں انسانی ہیومن ہسٹری میں پہلی مرتبہ وار پریزنرز کے ساتھ جنگی قیدیوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا گیا مشفقانہ سلوک کیا گیا ان کے ساتھ ایسا برطاؤ کیا گیا کہ جنگی قیدی بھی مسلمانوں کے حسن اخلاق سے پریشان ہو گئے کہ ہم تو آئے تھے ان سے لڑنے کے لیے اور یہ لوگ ہمارے لیے کتنا کچھ انتظام کر رہے ہیں چاہتے ہیں اور اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ہر لڑائی کو جہاد نہیں کہا جاتا اور ہر آدمی جہاد کا ڈیکلیریشن کرنے کا مستحق نہیں ہے مقصد واضح ہو کیا آپ کرنا چاہتے ہیں پھر ٹارگٹ واضح ہو کہ کیا اچیف کر سکتے ہیں آپ کیا نہیں کر سکتے یہ ساری چیزوں کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا اور پھر سورہ انفال کے آخر میں انسار اور مہاجرین کی فضیلت بتائی گئی کہ دیکھئے انساری لوگوں نے کس جذبے کے ساتھ عیسار کا مظاہرہ کیا وہ لوگ جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے لٹ پٹ کر آ رہے تھے انسار مدینہ نے ان کا ویلکم کیا ان کو بھائی بنا کر رکھا اپنی دولت میں ان کو شامل کیا اور پوچھے بغیر مانگے بغیر اپنے باغات اپنے گھر اور اپنی مختلف چیزوں کی آفر کی کہ آج سے تم میرے بھائی ہو اور میری یہ جائداد ہے اس میں سے جو حصہ آپ کو پسند ہے لے لیجئے جو دولت آپ کو چاہیے لے لیجئے اور ادھر سے آنے والے بھی حریص نہیں تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ اور برکت عطا فرمائے آپ ہمارا صرف اخلاقی تعاون کریں یہ کافی ہے ہمیں بتائیے مارکٹ کہاں ہیں ہمیں بتائیے یہاں کہ خرید و فروخت کے اصول کیا ہیں بس یہی چیز کافی ہے اللہ کو دونوں کی ادائیں بہت پسند آئیں دونوں کا مقام بہت اونچا اور بہت آلہ رکھا گیا پھر سورہ توبہ ہے سورہ توبہ اور سورہ انفال یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ملی جلی صورتیں ہیں اسی لیے سورہ توبہ جب نماز میں اس کی تلاوت کی جائے سورہ انفال کے بعد تو عام طور پر ایک صورت سے منتقل ہونے کے لیے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اس میں نہیں پڑھا جاتا ہے اس کا سبب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کو لکھوایا اور اس صورت کے اندر سورہ توبہ میں مشرقین عرب یہ بات ذہن میں رکھیے مشرقین عرب کے خاص پسے منظر میں یہ نازل کی گئی اور ان کو جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے پہلے امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور پھر ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اعلان عام کرنے کے لیے بھیجا کہ اب اس کے بعد مشرقین کے لیے مکہ مکرمہ کے دروازے بند ان سے جو اگریمیٹ وغیرہ ہوا ہے اس کی تعین کر دی گئی پھر ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تم یہاں سے آگے نکل جاؤ اب ان کے لیے جو ریایتیں وغیرہ دی گئی تھی وہ ریایتیں ان کی ختم کر دی گئی یعنی انہیں یہ وارننگ دے دی گئی اور یہ وارننگ کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال حج کیا تو نبی سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہمہ نے یہ ساری تیاریاں وہاں کر لیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو کس طریقے سے حج کیا صاحب سترہ خالیس ہو کر کہ ماحول کلیر ہو گیا تھا اور تاریخ وغیرہ وہی تھی جو اللہ چاہتا تھا ورنہ پہلے وہ تاریخ بدل دیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے محرم کو سفر بنا لیتے سفر کو زلحجہ بنا لیتے یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا گویا پرپیریشن ہو گئی ایک سال پہلے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا اس میں مختلف قسم کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے خاص طور پر مشرقین عرب کے تناظر میں اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں اس لیے اس کو بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ اس میں بعض احکام ایسے ہیں جن کو اس کے پسے منظر اور بیک گرونڈ کے بغیر بیان کیا جائے تو کبھی کبھی غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اسلام نے مشرق کو جہاں بھی ملیں مارنے اور اس کے ساتھ بائیکارٹ کرنے کا حکم دیا لیکن اس کا یہ جو پسے منظر ہے جو ابھی بتایا گیا اس کو آپ ذہن میں رکھئے تاکہ مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے مساجد کے بارے میں ایک بڑی اہم بات یہاں پر بتائی گئی کیونکہ مشرقین عرب بھی یہی ایک دعویٰ کیا کرتے تھے قابط اللہ کے ہم متولی ہیں قابط اللہ کی دیکھ بھال ہم کرتے ہیں اور وہاں آنے والوں کے کھانے اور پانی کا ہم انتظام کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے عقیدے کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اگر عقیدہ نہ ہو تو یہ ساری خدمات اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہیں اور پھر کہا گیا کہ مساجد کی تعمیر کون لوگ کریں یہ آیت جو کہی گئی اس آیت کے تناظر میں اپنے علاقے کی مساجد کا بھی جائزہ لیجئے مساجد کمیٹیوں میں جو لوگ ہیں کیا وہ اس آیت کے مطابق اترتے ہیں مساجد کی تعمیر کون لوگ کرتے ہیں ان میں یہ شرطیں پائی جانی چاہیے کیا ہیں وہ شرطیں من آمنا باللہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں جن کا اللہ پر ایمان نہیں جو توہید کی دولت سے ناشنا ہوں وہ مساجد اگر بنا بھی لیں گے تو انہیں فائدہ کیا ہوگا اور آخرت پر یقین رکھنے والے اس لیے کہ جس کا آخرت پر یقین ہوگا عمل کرے گا تو بندوں پر روب دکھانے کے لیے نہیں بندوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کرے گا بلکہ وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ اور صلح لے اور وہ اقام الصلاة خود نماز پڑھنے والے ہوں ایسا نہ ہو جیسے بعض کمیٹیوں کے بعض ممبران ایسے بھی ہوتے ہیں ٹائم دیکھ کر آتے ہیں مسجد کمیٹی کی میٹنگ ہے ٹائم دیکھ کر آتے ہیں کہ کہیں میٹنگ کے دوران نماز تو نہیں آئے گی یعنی نماز پڑھنا اتنا مشکل لگتا ہے اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر نماز جماعت کے لیے تھوڑی سی دیر ہے اور میٹنگ ختم ہو جائے تو وہ آہستہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جماعت ٹھہرنے سے پہلے نکل جاؤ یہاں سے اب آپ سوچئے کہ اگر ایسے ممبران ہوں گے تو پھر وہ کمیٹی کی برکت کیا ہوگی مساجد کمیٹی کا انتظام وہ لوگ کریں جو خود نمازی ہوں وآت الزکاة زکاة ادا کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ ایک بات کہی گئی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرنے والے نہ ہوں یعنی ڈرنے کی وجہ سے فتوہ بدل دیں لوگوں کی خوف کی وجہ سے دین بدل دیں دین کی بنیادی باتوں میں تبدیل ہی کریں یہ نہیں وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو اگر یہ انداز ہوگا مساجد کمیٹی کے ممبران کا تو اس میں خیر و برکت ہوگی فَعْسَعُ الْاَئِكَ أَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ آیتِ کریمہ میں جو صفات کا تذکرہ کیا گیا سورة توبہ کی ذرا آپ اپنے اپنے علاقے کی مساجد کمیٹیوں کی اندر جو ممبران ہیں ان کا بھی اس آیت کی روشنی میں جائزہ لیجئے الحمدللہ کچھ مساجد میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں کچھ کمیٹیوں میں اللہ والے لوگ بھی موجود ہیں مگر اکثریت کی ہم بات کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اسلام میں دوستی اور دشمنی کی بنیاد ایمان ہے عقیدہ ہے کہا گیا اے ایمان والو تم اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو دیکھئے بہت بڑی بات ہے اپنے باپ یا اپنے بھائی کو اپنا دوست نہ بناو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ ترجیح دیں دوستی کے مختلف انداز ہوتے ہیں ایک کاروباری دوستی ہے ایک پڑوس کی دوستی ہے اس طرح کی دوستی جس سے آپ کے کاروبار یا آپ کے تعلقات ہوں منع نہیں کیا گیا لیکن اگر ایسی دوستی ہو جس کی وجہ سے آپ کو دین چھوڑنا پڑ جائے آپ کو عقیدے کی قربانی کرنی پڑے تب آپ کو یہ دوستی کی اجازت نہیں چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو اگر آپ کا دین سلامت اگر آپ کا عقیدہ سلامت تو آپ دنیوی تعلقات کی حیثیت سے اگر ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یہ منع نہیں کیا گیا دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اس سے غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہم کسی غیر مسلم سے دوستی نہ کریں نہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتنے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ اور کتنے معاملات آپ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ تو دوستی اور دشمنی کے لیے جو تمیز بتائی گئی اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں پھر ایک اور غزوے کا ذکر کیا گیا غزوے ہنین فتح مکہ کے فوری بعد یعنی سند آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تائف کی طرف تشریف لے گئے ہنین وہیں پر آبا جگہ کا نام تو جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو لڑائی پیش آئی اس کا اس میں ذکر کیا گیا یہاں پر جو لڑائی ہوئی اس میں بھی مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی شروع میں اس کا ایک سبب یہاں بتایا گیا کہ جب وہ قریب پہنچ رہے تھے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب بدر میں ہم بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے مگر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ تعداد کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اب یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی کیونکہ مسلمان کا توقل اللہ پر ہوتا ہے افراد پر نہیں ہوتا توقل اللہ پر ہوتا ہے اسلحہ پر نہیں ہوتا تو جیسے ہی یہ بات ان کے ذہن میں آئی کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے تو اس کا کیا ہوا جب وہاں پر قریب پہنچے تو وہ لوگ گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے جن کا مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا اور جیسے ہی وہ ان کے رینج میں پہنچے انہوں نے مختلف طریقوں سے حملہ کر دیا اور یہ اچانک ایسا حملہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچی سخت نقصان پہنچا اور ان کی صفیں تھوڑی دیر کے لیے بکھر گئیں ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے وہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی انہوں نے اپنے آپ کو پھر سے مرتب کیا کنٹرول کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تو یہ جو وقتی طور پر ناکامی ہوئی وہ جو ایک خود پسندی پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مومن جہاں بھی ہو ہر حالت میں اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے توقل اللہ پر ہونا چاہیے تم اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پر جیت ہوگے تو اس کے بعد پھر ایک اور بات یہود و نصارہ کا جو بگاڑ ہے اس صورت کے اندر اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ کس کس طریقے سے انہوں نے کبھی شرک کرنے کی کوشش کی کبھی فساد کرنے کی کوشش کی کبھی فتنہ مچانے کی کوشش کی اور پھر عیسائیوں کے اندر بھی جو خرابیاں پیدا ہوئیں اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے آگے بڑھاتے بڑھاتے غلو میں ابن اللہ کہا اللہ کا بیٹا تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ تم غلو یعنی انتہا پسندی میں نہ چلے جاؤ اس لیے کہ افرات اور تفریض یہ سخت نقصاندے چیز ہے کسی سے محبت اور عقیدت لیمیٹ سے زیادہ ہو جائے تو انسان عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرے یہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جب یہ اہل کتاب کی صفت جس پر گرفت کی گئی کہ وہ اپنے علماء کو یہ درجہ دیئے ہوئے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان کی محبت میں ان کی عقیدت میں انہیں وہی جذبہ دیئے ہوں جو اہل کتاب نے یا عیسائیوں نے اپنے علماء کو دے رکھا تھا جس پر یہاں گرفت کی گئی ہمیں بہت کم لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ شریح باتوں کو معلوم کریں دلائل کو تلاش کریں حق کو جانچیں بہت کم لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں ہمارا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مسجد کے جو بتا دیئے بس وہی آخری حصہ ہے اس سے آگے نہاں بڑھیں اس سے آگے غور و فکر نہ کیجئے اس سے آگے سمجھنے کی کوشش نہ کیجئے اور وہ جس کو چاہے حلال کر دیں اور پھر اس کے بعد ایک اہم بات بتائی گئی سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں اور سورہ فتح میں بھی اس کو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ دین اللہ کا اس لیے آیا کہ روئے زمین پر وہ غالب ہو اور غالب ہو کر رہے گا تمام مذاہب پر یہ غالب آ کر رہے گا اور دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا بھر میں اسلام غالب قوت کی حیثیت سے ہے نظریہ کے طور پر تھیوری کے طور پر ہر دور میں غالب رہا اور عملی طور پر اسلام کی طویل تاریخ خلفہ راشدین پھر بنو امیہ بنو اباسیہ وغیرہ وغیرہ ہزار سال تک دونوں اعتبار سے یعنی قوت بھی تھی اور نظریہ بھی تھا پھر اس کے بعد قوت میں کمی آئی مگر نظریہ باقی ہے اسی لیے آج بھی مختلف ممالک میں دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والا دین یہ دین اسلام ہے اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور دین پیش نہیں کیا جا سکتا پھر ایک اور بات بتائی گئی وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سفر کا واقعہ کہ آپ حجرت کر کے جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ثانی اسنینی اذہما فی الغار کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو تھے انہوں نے جس والہانہ انداز سے ٹوٹ کر نبی سے محبت کا مظاہرہ کیا نبی کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی مشکل اور کٹھن گھڑی کو بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کا رتبہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں پھر آخری میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ اس میں زکاة کہاں اور کیسے خرچ کرنی چاہیے اس کے مسارب بتائے گئے یعنی آٹھ سیکشن ان میں سے جہاں آپ مناسب سمجھیں زکاة خرچ کریں مگر زکاة اپنی مرضی سے جیسے چاہے خرچ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے جو حصے مقرر فرما دیے وہیں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے ورنہ زکاة کی رقم لے کر آپ جیسے چاہے منمانیاں کریں اس کے اندر ایسے کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ